انیلا صاحبہ یہ اشارت فرمائیے گا کہ فی زمانہ جس زمانے میں ابھی ہم جی رہے ہیں جو ہمارے سرانڈنگ میں ماحول چل رہا ہے اخوت اسلامی کی کس قدر ضرورت ہمیں محسوس بھی کی جا رہی ہے اس کے مقاصد کو آپ کیسے دیکھتی ہے یہ اشارت فرمائیے گا کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ انہی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوگی محمد اللہ حافظ دیکھیں پہلے اس کے اگر ضرورت سے پہلے مقاصد کی طرف نظر ڈالیں تو اخوت اسلامی کا مقصد کیا ہے قوت بننا اخوت اسلامی کا مقصد ہے وعدت بننا اخوت اسلامی کا مقصد ہے محبت اور امن قائم کرنا اور اگر آج ہم دیکھیں اخوت اسلامی کا مقصد کیا ہے تعصب پسندی کو ختم کرنا برابری کی سطح کرانا سب کے ساتھ محبت اخلاص اور ہمدردانہ سلوک کرنا یہ ہمارے مقاصد ہیں جب تک ہم اخوت میں نہیں ڈالیں گے ہم مضبوط نہیں ہوں گے اور ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر ہم دشمنوں کے ہاتھوں ریزہ ریزہ الگ نہیں ہوں گے اور تفرقے میں بھی پڑیں گے اب اگر اس کے ضرورت کی طرف آئیں تو یہ ناگزیر ہے میں یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ایک واقعہ کو اٹھ کرتی ہوں کہ آپ کے دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں رات کے وقت گشت فرما رہے تھے تو حضرت انس نے اسے روایت فرمایا ہے آپ جب گشت فرما رہے تھے تو آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف ملے اور فرمایا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک کافلہ ابھی یہاں قریب میں اترا ہے اور میں اس کی نکے بانی کے لیے اس کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہے آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اب آپ یہ سوچیں کہ حضرت عمر نہیں جانتے تھے وہ کافلہ کون ہے کہاں سے آ رہا ہے لیکن آپ نے ساری رات بیٹھ کے اس کے نکے بانی کی اور جب فجر کا وقت آیا تو انہیں آواز دے کر اٹھا دیا اور خود چلے آئے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں یہ بھی نہیں بتایا میں تمہارے کس عمل کیلئے بیٹھا تھا یعنی ان کے ساتھ بھلائی کی ان کے ساتھ خیر کا کام کیا یہ محسوس کیا کہ وہ ہمارے بھائیوں نے کوئی ضرر نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور جتلائے بغیر واپس بھی آگئے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کردار رہا تو وہ جیسے قرآن پاک میں اشارت فرمائے کہ رخماؤ بینہ کہ آپس میں مسلمان رحم دلیں ہوتے ہیں اصدعو علی الكفار اور کفار پر ہمیشہ سخت ہوتے ہیں اور جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ہو ہلکا یاراں تو بھریشم کی طرح نارم رزمِ حق و باطل ہوتو فالاد ہے ہم میں تو ہم اشرف المخلوقات اور ہم امتِ مسلمہ ہیں جسے عروج کی طرف اور غلبے کی طرف جانا ہے اور اس غلبے کے لئے انتہائی ناغذیر ہے اخوت غلبے کے لئے انتہائی ناغذیر ہے بھائی چارگی اور یہ ہمیں کہاں سے اور ہم کیسے حاصل کریں ہمیں عملی پیکر بننا ہوگا صیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عصوہ پر عمل کریں گے تب ہم اس مقام پر کو پا سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش اولین ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ ہم بٹ چکے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے جیسے ہم نے پچھلے حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے تو اس میں بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا ایک دوسرے کو دکھ درد نہ دو یعنی محبت اور اخوت کے ساتھ رہو گے قوت بن کر رہو گے تو کوئی تمہیں مغلوب نہیں کرسکے گا اور اگر قوت کو بکھیر دیا تو پھر ہم غالب نہیں آسکے اور آپ دیکھیں کہ اخوت اسلامی جسے ہم اسلام اور ایمان کی بنیاد کرا لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ اسلام اور ایمان کی بنیاد پر تو جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے ہم خود محفوظ ایک دوسرے کو کریں گے تو معاشرے سے بد امنی انتشار ختم ہو جائے گا آج ہم سب ایک دوسرے کی عزت مال اور جان کو حلال سمجھنے لگ گئے ہیں اس لئے معاشرہ بد امنی کا شکار ہو گیا اس لئے معاشرہ افرات و تفرید کا شکار ہو گیا لیکن جب ہم حدیث پاک کی طرح یہ لازم کر لیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے کے جان مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے تو معاشرہ خود با خود امن کی طرف آئے گا سکون کی طرف آئے گا معاشرے میں خود با خود ایک ربط قائم ہو جائے گا لیکن اگر ہم سیرت کے ان پہلوں کو نظر انداز کریں گے تو پھر ہم بد امنی کا شکار رہیں گے بے اسے